پوری کرے کے ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور انتخابات کی طرف عام انتخابات کی طرف جو ہے وہ ہم سب جائیں گے اور انتخابات کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثیرت کے ساتھ جیت کر واپس آئے گی اور پورے پاکستان سے واپس آئے گی جیت کر وہ میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ملیر کی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی ملتان کی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی کشمیر کی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے جیتی اور پلچستان میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس پر پیپلز پارٹی جیتی ہے تو پورے پاکستان میں اس وقت ہر کونے پہ اگر کسی کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں کسی ایک پولٹیکل پارٹی کو کی لیڈرشپ پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو کہ نون کنٹوورشل ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور وہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واہ جماعت ہے جس کے پاس سے یونٹی کی آواز آ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں جماعت ہے جو چاروں صوبوں کو جوڑنے کی بات کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہاں جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جی تمام ادارے سب ایک پیج پر آئیں اور لانگ ٹم پولیسی بنا کے پاکستان کو آگے لے کر چلیں ہماری ہر پولیسی اب شورٹ ٹم پولیسی نہیں ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر میں آج کرسی پہ ہوں تو میری پولیسی الگ ہے کل کو کوئی اور کرسی میں بیٹھتا دوسری پولیسی الگ ہے ہماری ہر پولیسی لانگ ٹم پولیسی ہونی چاہیے ایک کنسسٹنسی کے ساتھ ہونی چاہیے ایک اس سینس آف سیکیورٹی کا ہونی چاہیے کہ ہاں کہ انویسٹر جو ہے کبھی وہ یہ نہیں دکھے کہ جی آج اگر حکومت چینج ہو گئی تو سٹاک ایکشنگ گر گیا آج اگر جو ہے کوئی نیا چہرہ آ گیا تو سٹاک ایکشنگ والے گھبرا کے بڑھے ہیں نہیں ہمارے جتنے بھی سرمایہ کار ہیں جتنے انویسٹرز ہیں اور انٹرنیشنل انویسٹرز ان کو یہ ہو کہ جی یہاں پہ کنسسٹنسی ہے آئی ایم ایف کو کس ایشو کرنے سے پہلے یہ نہیں کرنا پڑے کہ جی ایک ایک پارٹی کے پاس جانا پڑے کیونکہ ان پر جب پتا ہوگا کہ نہیں یہاں پہ ایک قومی اتحاد ہے جو بھی ہمارے نیشنل انٹریس کی چیزیں ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں وہ سب چیزیں کیسے ہیں جب ہم لانگ ٹرم پالیسی دیں گے اس ملک کو اور لانگ ٹرم پالیسی اور سب کو ایک کرنے کی اگر سب کو کوئی ایک میز پر بٹھا سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ محترم آسفل ازاداری صاحب ہے وہ محترم بلاول بٹو ازاداری صاحب ہے ان کی یہ صلاحیت ہے کیونکہ وہ لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جتنی پولوریزیشن ہو چکی ہو گئی جتنا ڈیویجن ہو چکی ہو گئی جتنی لسانیت پر ساسد ہو چکی ہو گئی جتنی مذہبی فرقہ وریعت کی ساسد ہو چکی ہو گئی جتنا ایک دوسرے کو گالم گلوچ کی ساسد ہو چکی ہو گئی اب ان چیزوں سے نکلیں بھار اب آپ نے جو ہے اپنے ملک کو ایک صحیح ٹریک میں لے کے آنا ہے اور ایک اچھے میسج کی ساتھ لے کے آنا ہے ایک اچھے محول میں لے کے آنا ہے وہ اچھا محول ایسا ہوگا کہ ہم سب پوری قوم ایک طاقت بن جائے پوری قوم ایک بن جائے اور ایک ہو کر ہم پاکستان کے فیصلے کریں کوئی ایسے کام نہ کرے ہم کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے خدا نہ خواستہ چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا مقامل ہے جس طرح کیا گیا آج سے چار سال پہلے وہ پودا لگایا گیا وہ ڈیویجن کا پودا لگایا گیا وہ نفرت کا پودا لگایا گیا وہ بزید پولوریزیشن کا پودا لگایا گیا اس نے آج اس شخص کو بچانے کے لیے آج اس شخص کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے دشمن ممالک کی قوتیں بھی میدان میں اتر پڑی ہیں آج اسرائیل کھل کے کہہ رہا ہے اور آج اسرائیل کھل کر پی ٹی آئی کے لیڈر کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے جس اسرائیل نے ساری عمر آج دن تک معصوم نحت پر فلسطینیوں کو انصاف نہیں دے سکا وہ ہمیں ہیمن نائٹ کے لیکچر دے رہا ہے وہ آج عمران خان کے لیے میدان میں اتر رہا ہے اور آپ نے ایک بات میٹ کریں ابھی ماحول کیا ہے ماحول یہ ہے یہ پریشر اس لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کشھ ہمارے لوگ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان کو یہاں سے سیف ایکزٹ ملے اور اس کو ملک سے باہر فرار ہونے میں مدد کی جائے یہ چار ہیں کیونکہ اس کا نام ایکزٹ کنٹرل لسٹ میں ہے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتا یہ سارا ماحول اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے معافی مانگ کر جتنے بھی اس نے گناہوں نے جرم کیے جو کہ پاکستان کے قانون میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیسیز ہیں ان مقدموں میں عمران خان کو ریسکیو کیا جائے اور یہ پریشر کیریڈ ہو پاکستان پہ نائٹس کے نام پر عمران خان کو یہاں سے بھار جانے کی اجازت دیں تاکہ وہ وہاں بیٹھ کے بھی یہی فتنہ چلاتا رہا ہے جو فتنہ وہ یہاں بیٹھ کے کر رہا تھا تو یہ آئی اوپنر ہے کہ کسی بھی ملک کی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور اس شخص کی حمایت کرے جو ملک میں افراد تفریح چاہتا تھا جو آج دن تک اداروں کے خلاف گھناؤنی کھٹیا قسم کی سازشوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایکٹیو ہے جو اس وقت ملک کے دنیا کے مختلف ممالک میں پیڈ کیمپینیں چل رہی ہیں آپ کے ملک کے خلاف مختلف ممالک کے شہروں پہ ایڈورٹائزمنٹ گاڑیاں چل رہی ہیں جو آپ کے ملک کے خلاف ہمارے ملک کے خلاف اس طرح کی گھناؤنی سازشیں اس وقت کون کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کر رہی ہے اور وہ پیسہ کہاں سے آرہا ہے وہی پیسہ ہے یہ وہی پیسہ ہے جو کہ یہاں پہ چندوں سے جمع ہوا اور وہی ممالک ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں جو پاکستان کو خوشحال اور اس پر کام میں نہیں دیکھ سکتے ہیں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی اسیمیلیوں کی مدد کی بات کی آج خبارات میں رپورٹ ہوا ہے کہ وزیر آدم پاکستان محمد میاں شہباد شریف نے یہ بیان دیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ مدد ہونے سے پہلے ہی گھر چلی جائے اس کا مطلب ہے مرکجی قومی اسیمیلی اپنی مدد پوری نہیں کرے گی اور دوسرا آپ کے پریس کام پر سے پہلے خالد مکبول صدیقی نے آپ سے محبت بڑے بڑے الفاظ کہے ان میں چھوٹا سا حالت یہ ہے کہ آپ نے سندھ کو تقسیم کیا ہے لسانی بنیاد پر اور پیپلز پارٹی سندھ کی دونوں بات سابق جو آپ کریں پہلی بات جو آپ نے کی الیکشن کی کب اسیمیلی توڑنی ہے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بعد چیمینس صاحب کریں گے یہ فیصلہ واحد ہے جو کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب کہے گی چیمینس صاحب جب ان سے مشاورت کریں گے تب ہوگی ٹوڑی جائے گی اسیمیلی ڈیڑ کوئی فائنلائز نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے کوئی اس تیجرہ بھی دکھ فائنلائز ہوئی ہے دوسری بات آپ نے خالد مقبول صدیم کیس صاحب کی بات کی میں پھر وہ کہوں گا کہ اس وقت الیکشن قریب ہے آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہو کہ ہم کونسی زبان استعمال کرے گی ظاہر ہے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے چٹ پٹے جملے جس سے کوئی ماحول بنے جس سے کوئی ماحول میں کوئی خدانہ خاصا اٹنشن آئے جس میں اپنے ووٹروں کو کچھ کہہ سکیں کہ ہم کچھ کر تو نہیں سکے آپ لوگوں کے لیے ووٹ لینے کے باوجود بھی لیکن پھر بھی ہم کچھ تو آپ کی باتیں تو کر رہے ہیں آپ کے باتوں کو تو جاگر کر رہے ہیں تو یہ بیانہ جتنے بھی اس کو ہم سیریس نہیں لے رہے اور آپ بھی اس کو سیریس نہ لیں میں سمجھتا ہوں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی ماحول کو گرمانے کے لیے ہم کیوں بیانات دے رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو ہم اسی لینگویج میں اس کو رپلائے کریں ہم اس لینگویج میں اس لہجے میں اس تلخی کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یونیٹی اتحاد پوری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے ابھی جیسے الیکشن قریب آئیں گے ماحول گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی اس طرح کے بیانات کے ذریعے الزامات کے ذریعے مہمیں چلائیں جائیں گی ہمیں سب اس لیے پھر پیاریں لیکن ہمارا جواب ہوگا محبت کے ساتھ یونیٹی کے ساتھ کیونکہ میری لیڈرشپ جب اتحاد چاہتی ہے میری لیڈرشپ جب ریکنسیلیشن چاہتی ہے میری لیڈرشپ جب چاہتی ہے کہ جی پوری قوم ایک ہو جائے اور پوری قوم ایک قوم ہوکے پاکستان کو سٹرونگ کریں کیونکہ باقی سارے تجربے پچھتر سال ہم نے کر لیے جتنے مصروعی تجربے کرنے تھے لڑائی جھگڑے فساد ڈیویجن کے وہ ہو چکے اب جو ہے وہاں دھلے اس پاکستان کو آگے چلنا ہے چلانے کا وہ ہے محبت ایکہ یقصانیت اور جو میری لیڈرشپ کہنا رہا ہے کہ ہم سب کا پاکستان مکم کے ایک اور رینڈما نے یہ بھی کہا ہے کہ ریاست ہمارا فیصلہ کریں بہت ہو گیا پندرہ سال ہم نے پیپلز پارٹی کو برداشت کر لیا اب فیصلہ روڈوں پہ ہوگا مضرب اتنے دھمکیاں میں بیانات ہیں کہ لگ رہا ہے کہ خانہ جنگی کی طرف وہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں اور آپ در گئے ہیں اور در گئے ہیں آپ اچھا جی بات سنے آپ کو بتا ہے کہ آپ جتنی بھی مرچ مسالے ڈالیں وہ مرچ مسالے والے بیانات نہیں آئیں گے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کا شکر آپ بھی جانتے ہیں کہ نہ کبھی ڈرے ہیں نہ کبھی خوف ہوئے ہیں جب ان کے وہ لیڈر یہاں پہ موجود تھے جو دن کو پچاس پچاس لاشک گراتے تھے تب ہم نہیں ڈرے تو اب ہمیں کون کیا ڈر آئے گا اللہ کا بڑا کرم ہے میں بہت کوئی جواب دے دوں دیکھیں جی فیصلہ عوام نے کرنا ہے عوام نے اگر کسی پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا ہے سیلیکٹ کیا ہے تو وہ پارٹی سیلیکٹ ہوگی تو یہ کوئی فیصلہ کسی تیسری چوشی قوت میں نہیں کرنا ہے جو امکم کے مطالبے پہ گے گی کسی کو بس اب امکم کو اب کا چاہیے اگر امکم کے گوز میں بٹھا کے کوئی کو اقتدار دے 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 یا سیٹے دے 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 ایسا نہیں ملے گی اگر عوام نے ووٹ دیئے تو ان کو سیٹے این ملے گی اگر عوام نے ان کو دھتکارہ تو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گے پولیس کی جانب سے قتل کیا گیا ہے چار سال کے بعد دبائی سے خالی صرف شادی کرنے کے لیے پاکستان آیا اس کو بے گناہ پولیس نے ای بی ایل سی پولیس نے اس کو قتل کر دیا ہے افسوس اس بات کیا ہے تو ہندو حکومت کی جانب سے ابھی تک ایک بیان تک پیش نہیں آیا اچھا میرے بات سمجھ آپ کے بات بیان صرف سٹیٹمنٹنگ لینے نہیں ہوتی حکومت کرتی ہیں ایکشن لیتی ہیں آپ دیکھیں کہ جو پولیس والے ملوث تھے اس افسوسنگ واقعے میں سارے اس وقت کیج میں ہیں یا نہیں ہیں بھائی بات سوال ہوگی آپ نے ذکر کیا کہ صرف عزلی کی تحریل کا فیصلہ کس پارٹی قیادت کرے گی سی ایم صاحب کریں گے کنسلٹیشن آف پارٹی دیو جیسے فیصلہ پرویز الہی اور محمود خان عمران خان کی مشاورت سے کر رہے تھے آپ یہ کہتے تھے تمام جماعتیں کہتے تھے کہ یہ فیصلہ مزراء آلہ کا اشتیار ہے تو یہ مشاورت پارٹی قیادت سے کوئی وزیر آلہ کا اشتیار ہے نہیں میں نے یہی کہا آپ نے بات نہیں سنی میں نے کہا کہ وزیر آلہ کریں گے فیصلہ لیکن پارٹی قیادت سے مشاورت ضرور کریں گے کیونکہ لیڈرشپ ہوا ہے شاید صاحب یہ بتا دیں کہ باقی آپ کی مرکزی حکومت میں ایک مہینہ ایک مہینے سے کم وقت بچائیں تو اس بیٹ میں کوئی پیٹی آئی چیئرمن کے خلاف کروائی ہوگی اگر نہیں ہوگی تو وہ کیا کھل کے کمپین چلا پہ ہے دیکھیں آپ یہ آپ کا بہت زبادہ سوال ہے مجھے ایک بات بتا ہے کتنا طاقتور اور لادلہ ہے وہ شخص جس کو اتنے ثبوت آنے کے باوجود اتنی ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے باوجود توشہ خانہ کیسٹ کے شواہد آنے کے باوجود القادر ٹرسٹ کے شواہد آنے کے باوجود بی آر ٹی خبر پختون خواہ کی کرپشنگ مقدمت آنے کے باوجود بلین ٹین سو نامی کے مقدمت آنے کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے باوجود وہ فیصلہ ہے اس کے بعد تو گنجاش رہتی نہیں ہے اس طریقے سے وہ فراغ ہوگی اور وہ جتنے بڑے سکیامت کے باوجود آج جن تک ایک رات ایک رات عمران خان نے لوک اپ میں نہیں گزاری ہے وہ ایک دن کے لیے بھی جو گیا تھا وہ پولیس ہیڈکورٹر میں وی آئی پی مہمان تھا ایک رات بھی عمران خان کو لوک اپ میں گزارنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یا ہم لوگ یا کانون جو ہے کانون کا جو ایک law ہے ہمارا وہ اس کو گنجاش ابھی تک نہیں کر سکا تو کتنا طاقت ہے وہ شخص اور کتنے لوگوں کا لادلہ ہے وہ شخص کہ لادلہ آج دن تک بچتا ہوا آ رہا ہے شہزین صاحب الیکشن جب آ رہے ہیں تو اس میں سندھ میں چار پانچ شخصیات ایسی ہیں کیا وہ پلس پارڈی میں آ سکتی ہیں یا نہیں لیاکت جتوئی عرباب غلام رہیم علیگور خان بہر کیا ان کے لئے بھی جگہ ہے کہ گنجاش ہے یا نہیں بہتا پرپر کی قیمتے کم ہوگی ہے لیکن پرانسپورٹ کرایا کم نہیں کر رہے کیا کہیں نہیں ان کو یہ آنے کے بعد کرایا کم ہوگا ان کی گنجاش ہے یا نہیں ہے دیکھیں پیپلس پارڈی سے کافی لوگوں کے رابطے جاری ہیں میں نام ایکزیکٹلی نہیں لوں گا کہ کچھ سسپنس بھی باقی ہے انشاءاللہ کافی لوگ پیپلس پارڈی میں شامل ہوں گے تو آپ کو اچھی خبر ملے گی یہ آپ کاجی سکوائر کاجی سکوائر کچھے میں ابھی دو بچے بھی اقویٰ ہوئے کچھے کے علاقے میں اور یہاں نے آئی جی صاحب آئے تو ان سے بھی پوچھا تھا اور چند دنوں پہلے سی ایم نے بھی کہا تھا کہ ابھی پولیس اس قابل نہیں ہے کہ لائنڈرڈر قابل کر پر پائے مکمل طور پر آئی جی کہتے ہیں کہ لائنڈرڈرہ مکمل طور پر قابل کر سکتے پا سکتے تو پولیس ہماری اس قابل نہیں ہے کہ بغیر کسی پیراملیٹری کورس کے وہ کلنے قابل دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سیلیٹر وقال میندی نے ریڈیو پاکستان کی مالات کو حالی کرنے کے لیے ریزولیشن بھی جمع کروائی اس سوال اس نے کیا کر پایا اگر مجھے ریزولیشن بھی نہیں پتا کہیں صاحب باقی جانتا آپ نے کچھے کے علاقے میں کی بات کی میں آپ کے بات پتا ہوں کچھے کے علاقے میں آپریشن چل رہا ہے پولیس کے آلہ افسران اور جوان افسران حمد والی افسران میدان میں لڑ رہے ہیں ان سے ڈاکووں سے اس سے ایشو جو آپ نے بات کی پیراملیٹری فورس کی سپورٹ اس وقت جو ہے جو ڈاکو ہیں ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں ان کے پاس انٹی ائرکرافٹ گنز ہیں ان کے پاس جدید وہ اصل ہیں جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہیں تو اس لیے سندھ پولیس نے جو کہ گورنمنٹ میٹنگ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں وہ جدید اصلے جو کہ ویسے پولیس کے پاس نہیں ہوتے اور پوری دنیا میں نہیں ہوتے وہ اصلے دیے جائیں تو اس پہ اس کی اپرویل دے دی دی اب دا ہے وہ اصلہ پروکیور کرنے کی جو پروسس ہے وہ چلے گا کیوں آپ سمجھے بات کہ ایک طرف جو پولیس کے پاس زیادہ زیادہ بڑا ویپن ہے جی تری یا کریشن کاف وہ آگے والے جو ہے وہ ائرکرافٹ گن اور راکٹ لانچرز سے لڑڑ ہیں آپ کے ساتھ تو دیفنیٹلی اس وقت ان کے پاس ایکویمنٹ ہو چیزیں موجود ہیں تو اسی لیے حکومت سے پولیس کی جو ریکویسٹ تھی اس کو منظور کر دیا گیا ہے آجی آپ کا سوال دیکھیں اچھا کام کوئی بھی کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے اگر گورنر صاحب کسی اچھے جذبے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو روٹی کے لیے یا دسترخوان کے لیے یا کوئی بھی گورنر صاحب اچھا کام کریں تو اس کو میں اپریشیٹ کروں گا دیکھیں جی پیپلز پارٹی سانس بلکلیر ہے جو بھی انتخابات ہوں گے وہ آئین پاکستان اور کانون کے مطابق ہوں گے جو آئین اور کانون میں گجیش ہوں تو اسی طریقے سے ہوں گے کارزا آپ نے آج کنی پنیا کہ بیٹی آئی کے چیئرمن بلکہ تکر آدمی ہے دیکھیں میں نے یہی کہا کہ میں نے اطراف کیا کہ عمران خان اتنا طاقتور اتنا لادلہ تو لادلہ کو ابھی تک کوئی گرفتار نہیں کہ سکا تو لادلہ کس کا ہے آپ کو پتا آپ کو نہیں پتا آہ آسی کیا ہے موکنی اتنا موکنی 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 جو پی پی اچھای کے ساتھ بھی کام ہو رہے ہیں میں ابھی وہ جب میں ہلس کی ساری بڑی ہسپٹلز میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ میں ریپیٹ نہیں کر رہا آپ کا ٹائم بڑا سیو کر رہا ہوں میں یہ پی پی اچھای بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے ہمارے پاس وقت ہمارے پاس گاؤں لیول تک دیہات لیول تک میڈیکل فیسلیٹیز مل رہی ہیں ڈاکٹرز آبیلیبل ہیں تو بہت زیادہ امپرویمنٹ ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہیلس دپارٹمنٹ بہت بہتر کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ڈیمانڈز یہ آ رہی ہیں کہ اللہ کرے پیپلز پارڈی حکمت ہڈل میں آئے تو یہی نائی سی وی ڈی یہی آپ کے سائبر نائف یہی لیور و لنگز ٹرانسپلانٹ خیبر پختونخواہ میں بھی ہو بلوچستان میں بھی ہو پنجاب میں بھی ہو یہی پنک بسز پنجاب میں بھی چلیں خبر پختونخواہ میں بھی چلیں بلوچستان میں بھی چلیں پاکستان کے ہر کونے پہ یہ ساری فیسلیٹیز پاکستان پیپلز پارڈی کی حکمت انشاءاللہ پہنچائے گی شکریہ